دوستو انہوں نے مہندر سنگھ دھونی کو ایک مہان کھلاری مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کا لائک ضرور کیجئے گا دوستو دھونی جیت لائے جیہاں ہیدر آباد کو سی ایس کے نے نہ صرف ہرائیا بلکہ ان کے آدمی وشواس کو بھی ایک تا بڑی چوٹ دی وہیں جیت کے بعد دھونی کی کپتانی کو لے کر ان کے مالک این شریع نوازن کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے دوستو انہوں نے مہندر سنگھ دھونی کو لے کر ایک بیان دیا ہے اسے جاننے کے لئے ہمارے اس ویڈیو کو انتے تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے مہندر سنگھ دھونی اور ربندر جڑی جامے سے بہترین کھلاری کون ہے اپنی رائے نیچے دیئے گا کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دوستو جب چینے کے سامنے ہیدر آباد کا مضبوط بالنگ اٹیک آیا تب سب کو یہی لگا تھا کہ شاید اس مقابلے میں پرشن سکوکو گیند اور بلنوں کا ایک کڑا سنگھرش دیکھنے کو ملے گا پر دوستو سنگھرش تو کیول ہیدر آباد کے بولر کرتے نظر آئے ردراج گائک وارڈ کی تواہی پر جی ہاں دوستو صحیح سنا آپ نے اس کلاسک بلیواز نے آج ایسی کلاس دکھائی جس کے سامنے سن رائزرز کے سارے ہی گیند باز پانی مانگتے نظر آئے گائک وارڈ نے سب سے زیادہ ٹارگیٹ رفتار کے سودھا گھر عمران ملک کو کیا آج کے مقابلے میں ملک نے سب سے تیز گیند ڈالی وہ گیند ایک سو چون کی گھتی سے ڈالی گئی تھی اور اس پر گائک وارڈ نے خوبصورت چوکہ لگاتے ہوئے عمران ملک کو حیران کر دیا انہوں نے اپنی پاری میں ستاون گیندوں کا سامنے کرتے ہوئے انہی نیانوے رن بنائے جس میں انہوں نے چھے شاندار چوکے کے ساتھ ساتھ چھے خوبصورت چکے بھی لگائے حالانکہ ایک رن سے وہ شتک سے چوک گئے لیکن ان کی یہ نیانوے رنوں کی پاری سب کا دل جیت گئی اور ان کی پاری کی دین تھی کہ چیننے کی چیننے نے ایک نزدی کی مقابلے میں ہیتراباد کو تیرہ رنوں سے شکست دی حالانکہ ہیتراباد کی طرف سے نکلے پرانے کچھ تابردوڑ شاٹ لگا کر اپنی ٹیم کو جیت دلانے کی پوری کوشش کی لیکن وہ دھونی کی کپتانی ہی تھی جس نے چیننے کو شاندار جیت دلائی وہیں دوستو دھونی کی کپتانی پر پروابط ہو کر چیننے کے مالک این شریف آسن نے بڑا بیان دیا جی ہاں دوستو انہوں نے اپنا بیان دیتے ہوئے کہایا کہ دھونی عدبوت ہے ان کے جیسا کوئی نہیں مجھے نہیں لگتا انہیں کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے اب تک چیننے کے لئے جو کیا ہے اسے شبطوں میں بیان کر بانا مشکل ہے آج ریتراج کا اکوارڈ نے بھی لا جواب پاری کھیلی ہم ان پر کیوں بھروسہ جتاتے ہیں انہوں نے اسے ثابت کر دیا یہ کھلاڑی بھوشے کا سوبستار ہیں انہوں نے اندر نہ صرف بہترین بلیبازی بننے کی قابیلیت ہے بلکہ وہ آگے جا کر ایک بہترین کپتان بھی ثابت ہوں گے اور مجھے لگتا ہے دھونی کے بعد یدی چیننے کی باگڈور کوئی کوئی سمال سکتا ہے تو وہیں ریتراج وہیں دوستوں انہوں نے مکیش چودری کی بھی تاریخ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے اندر گزب کی آتم وشواہ سے دکھتا ہے مجھے ایک بہتر سوین گیندباز ہے اور عدبود سکل کے دھنی ہے ان کے جیسا گیندباز ہمارے پاس ہونا ہمارے لئے بہت خوشی کی بات ہے چیننے کی جیت کے بعد جس طریقے سے خوش ہوتے ہوئے ان کے مالک این شریمی واسن نے اپنا بیان دیا ہے ان کے بیان سے تو یہ بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ چیننے کا اگرہ کپتان یدی کوئی کھلاری ہو سکتا ہے تو وہ ہے ریتراج کا ایک بار ویسے تو آپ کو کیا رکھتا ہے چیننے کا کپتان کسے ہونا چاہیے ریتراج کا ایک بار یا پھر رویندر جڑے جا ہمیں اپنی رائے نیچے دیئے گا کمنٹ ڈاکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چیننل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھرنے بعد